کراسی نے بادل برس کر پھر انتظامیوں کو امتحان میں ڈال گئے گھن برس کے ساتھ جھٹ پٹ فٹا فٹ دھوہ تار بارش شہر کے مرکزی شہرہوں کو ڈبو گئی دوران بارش کی ایم سی کا کوئی ورکر کسی شہرہ پر دور دور تک دکھائی نہیں دیا ائرپورٹ ملید ہال رفائیام گلشن حدید لاندھی قائد آباد اولڈ سٹی اریا، سادر لیاری، آئی آئی چندریگر روڈ، گلستان جہر، لیا قدباد اور گلشن اقبال کے مختلف علاقوں میں بارش نے محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ حکومتی ابتظامیہ کو بھی لا جواب کر دیا محکمہ موسمیات نے کل شام اور رات کو بارش کی پیشگوئی کی تھی مجموعی طور پر یکم ستمبر سے ہی پیشگوئی کی جا چکی تھی کہ تیرہ اور چودہ ستمبر کو کراسی میں بارش ہوگی دو ہفتے پہلے کا الرڈ بھی صوبائی حکومت اور گی ایم سی کو متحرک کرنے میں ناکام رہا ایڈمنیسٹریٹر کراسی مرتضہ بہاب نے بارش کے داران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کہا کہ بارش رکھتے ہی نکاسی کا کام شروع کر دیں گے داران بارش نکاسی کا کام کیوں نہیں ہو سکا صرف پچیس میلی میٹر بارش نے انتظامیاں کو بے بس کر دیا توہینِ عدالت کیس میں کوئی جنرین معافی مانگے تو عدالت کی کوئی انا نہیں ہوتی غیر مشروط معافی عدالت سے نہیں بلکہ اس توہین کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے جو کی کی گئی ہوتی ہے چیف شرسس اسلام آباد ہائی پورٹ اتھر منلہ کی توہینِ عدالت کیس میں ریمارکس کہا غیر مشروط معافی مانگنے کے ساتھ ویسا ہی کانڈٹ بھی ہو تو عدالت کو معاف کرنے میں کوئی ہچکچاہت نہیں ہوتی عدالت کی روبرو گلگت بلکستان کے سابق چیف جیج رانا شمیم نے غیر مشروط معافی مانگ لی وکیل کے ذریعے تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا جسٹس اتھر منلہ نے ریمارکس دیے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد اس کوٹ کے کسی جیج پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ جواب دیں ہیں اس طرح کا مزاق بہت ہو گیا یہ اسلام آباد ہائی پورٹ ہے یہ مزاق نہیں چلے گا موسیقی موسیقی سب کے لئے موسیقی 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 عمران خان کی بنی گالہ نے سابق تمریکی سفارتکار سے ملاقات بار بار ایک ہی سوال عمران خان کا تصدیق یا تربیت سے گریز صاحبی نے پوچھا ملاقاتیں ہوئی یا نہیں ایک بار کہا میں خطرناک ہوتا جا رہا ہوں دوسری بار بولے اور بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں یہ بھی کہا کہ وہ دشمنوں کے لئے خطرناک ہو دی جا رہے ہیں مائنس عطاف اور مائنس نواز کے بعد مائنس عمران کی کوششوں کے سوال پر ناراض کہا عطاف حسین اور نواز شریف سے ان کا موازنان نہ کیا جائے مائنس عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں پی ٹی آئی اوورسیز شیفٹر کے عدیدار عبداللہ ریار بھی شریک ہوئے رابن رافل کی امریکہ کی ثابت سفارتکار سی آئی اے تجزیہکار اور لابسٹ ہے رابن رافل انیس سو تیرانوے میں اسسسن سیکیٹری آف سیٹ برائے جنوبی اور بستی ایشیای امور تھی چند روز پہلے فواد چودری نے بھی پاکستان میں امریکی صفید ڈانلڈ بلوم سے ملاقات کی تھی فواد چودری کا دعویٰ ہے کہ یہ ملاقات تین سال پہلے ہوئی تھی تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ امران خان اور رابن رافل کی ملاقات گزشتہ روز ہی ہوئی ہے خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس امران خان کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی زمانت میں 20 ستمبر تک توسیم مل گئی تفتیشی آفسر نے عدالت کا بتایا تین نوٹسز کے باوجود امران خان شامل تفتیش نہیں ہوئے عبران خان کے وکیل بابا رابان بولے یہ شامل تفتیش کرنے کے لیے پیش ہونے کی شرط کیوں رکھ رہے ہیں اگر عبران خان تھانے جائیں اور کوئی مار دے ان کا کیا پتہ اپنے بھی دو بندیں مار با دیں صبح آفر کیتی کہ یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں یہ پوچھ لیں کیا سوال پوچھنا ہے اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جے آئی ٹی یا تفتیشی آفسر نہیں تیگ کرنا ہے کہ تفتیش کا طریقہ کیا ہوگا عدارت نے کہا پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کے لیے خود آپس میں طریقہ کار پیک کر لیں ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے اگر کوئی کہے تشدد کے باوجود ریماند دینے والوں کے خلاف کانونی کارروائی کروں گا تو کیا یہ دہشتگردی ہے عمران خان کا سوال انصداد ہے دہشتگردی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو چیئمن پی ٹی آ نے کہا شہباز گل کو دوبارہ ریماند پر انہی لوگوں کے پاس پھیج دیا جاتا ہے جنہوں نے تشدد کیا کانونی کارروائی کی بات کرنے پر حکومت نے دہشتگردی کی دفعات لگائی ہیں یہ پاکستان اور دہشتگردی کے کانون کی توہین ہے یہ ہمارے ملک کی توہین ہے بزدل، اناپرس، خودپسندی اور تکبر میں دوبا شخص خطرناکی ہوتا ہے عدالتوں کو پتہ جل جانا چاہیے کہ امران خان کو ندامت ہے نہ شرمندگی تفاقی وزیر اطلاع مریم عورنگ فیوکر عدد عمل کہا یہ بیمار ذہنیت سہلاف وطاثرین کے آٹے پر بھی سیاست کرتا ہے یہ اپنی گھٹیہ سیاست کے لیے سہلاف وطاثرین کی انداز رکھوانا چاہتا ہے کبھی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی رکھواتا ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا ہے کہ رابن رافل سے ملاقات ہوئی یا نہیں امران خان سے بات نہیں ہوئی رابن رافل یہاں آئیں گی تو ملاقات میں کوئی مسئلہ نہیں فواد چودری نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ امران خان الیکشن میں نہیں ہا رہا تو فزیکلی ہٹایا جائے اس ساری سٹرائٹیجی کے پیچھے مریم نواز ہیں سیاست میں کوئی اصول نہیں رہا یہ سارے لوگ امران خان کے قتل پر کام کر رہے ہیں یہ مذہبی منافق کا ماحول بنانا چاہتے ہیں یہ باہد حکومت ہے جس نے مخالفین پر توہین مذہب کے کیس بنائے نون لیگ الیکشن جیت نہیں سکتی اس کے امران خان کو نا اہل کرانا چاہتی ہے سوشل میڈیا پر گھناؤنی سازش کی جاری ہی ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے تمام سازشیوں اور سوشل میڈیا کے پانے بانے بنی گالہ سے ملتے ہیں پی ٹی آئی ویرکر سے سوال کرتا ہوں کہ اس مہن کا کیا مقصد ہے حضیر تیرات سن کا سوال وفاق سے کارروائی کا مطالبہ شرجی میمن نے کہا ہمیں کہتے ہیں امریکہ کی غلامی نامنظور خود چھپ چھپ کر ملتے ہیں آٹے کی ایک امدادی بوری کی تصریح سوشل میڈیا پر وائرل کر کے پروپیگانڈا یہ تاثر دیا گیا کہ غیر ملکی امدادی سامان پاکستان میں دکانوں پر فروغ کیا جا رہا ہے یہ تصریح چند گھنٹوں کے اندر اندر اقوامی متحدہ کہ سیکرٹری جنرل کو چھے سو سے زائد مطبع ٹیک کی گئی یون سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے کیونکہ امداد دکانوں پر جا رہی ہے انڈی ایم اے نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ سے آٹے کے پھیلوں کی کوئی امداد آئی ہی نہیں سوشل میڈیا پر خبروں کو جانی قرار دے دیا بارش ہے بہت پانی پڑھا ہے روڈ پہ کڑے ہیں کوئی اپسر کا بھی کوئی نہیں آیا بندہ کوئی نہیں آیا کہ ہیڈو ہی پانی آیا چار میں نہ تھا نہ سامسکی نیتے بھیا در بدر چھو رو دھندے سیلاب سے دیکھر متاثرین کے لیے بارش نئی آزمائش تھٹا تجامل گھارو مکلی میں پیس بارش سے متاثرین کے خیمے بھیگ گئے پانی سے نکل کر خشکی پر آنے والے اب کہاں جائیں بچی اور خواتین پریشان عمر کوٹ کے علاقے جگری کی نشبی علاقے میں کئی کئی فوٹ پانی جامع بھان سعید آباد میں رنگ بند پر پانی کا دباؤ کم نہ ہو سکا بند کی مضبوطی اور انچہ کرنے کا کام جاری پانی قدیم شہر فقہ سے آگے گاؤں کلھوڑوں میں داخل متاثرہ علاقوں سے متاثرین کی نقل مکانی جاری دادو گریڈ سٹیشن کے اطراف رنگ بند کی تعمیر منشت جھیل سے سات مقامات کے ذریعے پچاس ہزار کیوسک پانی دریائے سے میں شامع ہونے لگا چکپول اور سین نالے کے شگاق سے بھی پانی کا اخراج زلین تظامیہ کا کہنا ہے کہ سڑکوں اور بندوں پر پناہ لیے غیر ریجسٹر متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ تک ہے خوراک دواؤں اور پینے کے پانی کی شدید کلت سخت گرمی اور حفظ میں بچے بزرگ اور خواتین بیمار پڑھنے لگے چھٹا میں سیلاف سے متاثرہ بے گھر ہونے والی دکھیم آئیں اپنا غم بھول گئیں بچوں کے لیے مسیحہ کی منتظر چھٹا سجابالور پر انداد کی منتظر خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے پاس قیمہ کھانا اور راشن نہیں دودھ پیتے بچے کو بھی دودھ کی جگہ گھندہ پانی پیلانے پر مجبور ہے اپور خاتون ماسون بچی کے زخموں پر طبعی انداد کے لیے دعائی دیتی رہی کہا ان کی بچی کے زخموں سے خون اور پیر بہ رہا ہے ان کے پاس علاج دان کی کوئی چیز نہیں بیر پر قاسم امداد نہ ملنے پر سیلاف و تاثرین کا احتجاج مرکزی جوڑ پر ٹرافک بند کر دیا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا سیون میں سیلاف سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ میڈیا سے دفتگو میں کہا کہ لوگوں کی پریشانیاں دیکھی ہیں ان کی شکایات جائز ہیں منشر جھیل کا پانی تمام یوسیز میں آٹھ سے دس فٹ تک موجود ہے ان کی اپنی یونین کانسل باہر بھی مکمل ڈوب گئی اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں سامان چاہیے رازم پورٹ کے سیراف سے متاثرہ علاقوں میں پانی کم ہو گیا متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کو واپسے شروع اندازے کے مطابق چھبیس ہزار گھر اور چار سو سزائر سرکاری سکول مکمل طور پر تباہ ہو گئے تباہ کر بات گھروں کی اثرین اور تعمیر کے ساتھ علاقے میں پھیلی بیماریاں، جنگی، ملیریا اور جلدی امراض متاثرین کے لیے نیا چیلنج ظل انتظامیاں سے افتباہ سڑکیں اور راستوں کی بحالی میں مصروف سنکھ میں ڈائری اور پیچش کا مرض بے کابو چوہ بس گھنٹوں چار میں چار ہزار سات سو سے زائد بچے متاثر مریضوں میں نو ملود سے دس سال تک کے بچے شامل ستمبر کے دس روز میں تین بچے ڈائریہ سے جان بھاک ہو چکے سن بھر میں ستمبر کے گیارہ روز میں پچاندے ہزار بچے ڈائریہ اور پیچش کا شکر ہوئے بلکستان کی زرا صحبت پر تحصیل فرید آباد میں سہلاف کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی سہلافی پانے نکلنے پر متاثرین خوش لیکن دلوں میں ابھی خوف کہتے ہیں سہلافی پانی اس پار تو نکل گیا لیکن ہر سال ورسات ہوگی ہر سال یہ پانی میں دبو دیں گے سوات کا خوبصورت تاریخی شہر جہاں کبھی سیاہ آتے تھے روشنیاں رنگینیاں اور شہر پہل ہوا کرتی تھی وہاں صرف اداسی اور تاریخی ہے خوبصورت گھر اور ہٹیل ملبے کا دھیر ہو گئے سوات کی رہائشی حیران اور پریشان ہے کہ آخر سوات کی روشنیاں کو کیسے واپس لائے جائے شہر دوبارہ آباد کیسے کریں وہ خیر حضرات اور حکومت سے مدد کی اپیر بعض عدالتی فیصلوں پر سیاسی نماعتوں کو سخت ردیعمل آیا پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا حضیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمہ کا فیصلہ میرٹ پر کیا اس پر عدیعمل جزے استقرری کے اجلاس میں سامنے آیا کیا وہ عدیعمل عدلیہ کے احترام کے زمرے میں آتا ہے چیف جسس پاکستان عمر اطا بندیال کا سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس خطاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے میں فل کورٹ بنانے کی وفاق کے استعداد قانون کے مطالب نہیں تھی اس مقدمے میں سپریم کورٹ بار ریسوسیشن کا کردار جانب دارانہ رہا چیف جسس نے کہا آبادی میں اضافے سے وسائل پر بوجھ پڑتا ہے آبادی میں اضافے سے مطالب کیس جل سنیں گے سرد سپریم کورٹ بار ریسوسیشن بھو نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرٹکل 63 کا فیصلہ آئین کے منافع ہے نظرستانی درخواست اور فل کورٹ تشکیل دے کر سمات کی جائے سپریم کورٹ میں پانچ ججز کی تائیناتیاں نہ ہونے سے انساط کی پرہمی کامل سست ہوا ہے ایٹرینی جینرل نے رائے دی کہ جیڈیشن کمیشن میں ججز کی تقروری باہمی تفاقی رائے سے ہونی چاہیے یہ ضروری ہے کہ قابل جج کو سپریم کورٹ لائے جائے عمران خان، حسد عمر اور فوات چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سمات فیصل چودری نے حسد عمر اور فوات چودری کا جواز جمعہ کرا دیا الیکشن کمیشن کے اتائی رائے اختیار پر اعتراض بولے نوٹس میں اب ہم نوٹس کی سلبان عدالتی توہین کی ہے آپ اپنے کیس میں خود جج نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے توہین عدالت نورس کی قانونی حیثیت اور نوٹس روز کے منبطابق ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا آج بھی سنایا جائے گا انٹی کرپشن پنجاب نے پہلیک انصاف کے رانوہ شیری مزاری کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا شیری مزاری پر آزہ ارازی کا ریکارڈ غائب کرنے اور ٹیمپرنگ کا الزام لگایا گیا تھا فیڈرل لینڈ کمیشن نے اپنے پہلے پیسلے کو غلط تسلیم کرتے ہوئے شیری مزاری کے حق میں جواب داخل کیا تھا وفاق نے نیز چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے ناموں پر غور شروع کر دیا چیف سیکرٹری نے وفاق پر لکھے گئے خط میں مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کی تھی کامران علی افزل نے صوبہ میں سیاسی بنیادوں پر تبادلے پر اعتراض کیا تھا کامران علی افزل نے میچنگ میں اپنے تبادلے کا اشارہ دے دیا کہا وفاق کو اپنے چھے گستوارے لیٹر پر یاد دہانی کروائی ہے امید ہے جلد جواب آ جائے گا پنجاب حکومت کے بھیجوائے گئے تیم نام وفاقی حکومت نے مسترد کر گئے تھے وفاق کا موقع تھا کہ زمنی الیکشن کی ولی سے تبادلہ نہیں پسکتے ایشیا کا کنگ بننے کا خواب چکنا چور سری لنکا چھٹی بار ایشیا کا پلے اڑا شاہین تکتے رہ گئے فانی میں پاکستان ٹیم کی مایوس کنکار کردگی جیت تو دور کی بعد پاکستان ٹیم ڈٹ کر مقابلہ بھی نہ کر سکی ہامتی کامتی بیٹنگ لائن 171 کے پاس تک نہ بھٹکی 147 کا مجموعہ ہی بنا سکی ساتھ کھلاری گیندے ہوا میں اچھال کر جان چھڑا گئے سری لنکن کھلاریوں نے بھی کسی کو چانس نہ دیا مشکل آسان ہر کیچ تھام لیا بابر فخر نواز آسف علی ڈبل فگر تک بھی نہ ٹک سکے شویب ملے کی ٹویٹ آئی تھی آپ کو نے دیکھی بلکل اس نے ان کو آئینہ دکھایا کہ مجھے نکال کے دے تمہارے میں جو ہے وہ اتقار اور آسف علی اور یہ خوش دیل ہیں تو پھر اس نے صحیح کہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کرکٹر آیا ہے تو اس کا سٹرونگ سٹانس ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے ہم کب دوستی اور پسند نا پسند سے نکلیں گے ٹرگر شویب ملک کا پاکستان کی شکفت پر تفسرہ کہا اللہ ہمیشہ ایمانداروں کا ساتھ دیتا ہے کامران اکمل نے شویب ملک کے بیان کو رد عمل میں کہا استاد جی اتنے تابدو نہ ہوں شویب ملک کے تفسر پر جیلی اس کی ٹرانسویشن میں سابق کرکٹر آخر جائے نے کہا شویب ملک نے بورڈ کو آئینہ دکھا دیا سکندر وقت نے بھی شویب ملک کی تنقیق کو درست طرار دیا کہا کرکٹر بورڈ کا کرکٹر چیمن بھی پسند نا پسند کو نہ رکھ سکا بابر کی اپنی پرفارمنس پر شائع کی ناراض کپتان نے فائنل میں شکست کی ذمہ داری میڈل آرڈر پر ڈال دی کہا میڈل آرڈرز اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے فائنل میچ میں ہماری فیلڈنگ اچھی نہیں رہی شاداب خان نے شکست کی ذمہ داری قبول کر لی کہا تیم نے مایوس کیا محمد رزان نے کہا کہ سری لنکا کی تیم جیت کی حق دار تھی ہم نے غلطیاں کی اور سری لنکا نے میچ میں مومنٹم بنا لیا اپتدائی رن ہاتھ میں کیا ٹاپ پھر پورے میچ میں بری طرح فلاپ اپتدائی نو آورڈز میں آدھی سری لنکا ٹیم کو پویلین لاؤرز آنے کے بعد پاکستانی فیلڈرز زین ایسیف کیچ ہوئے بلکہ تحفے میں رنز دیئے سری لنکا بیٹرز نے آخری دس آور میں 113 رن بنا کر جیت کے لیے 171 رنز کا حدف دیا اپنی باری میں پاکستانی اوپنرز ٹی ٹوینٹی کو ٹیسٹ سمجھ بیٹھے رن بنا نہ بھول گئے سراوہ پلے میں ایک نہیں دو نہیں سترہ ڈاٹ بالز کھیلی ٹورنمنٹ میں مسلسل ناکام ہونے والے بابر اور فخر نے فائنل میں بھی شائقین کو مایوس کیا رہی صحیح قصر ریت کی دیوار کی مانن میڈل آرڈر نے پوری کر دی بیٹرز نے تو چل میں آیا کی روایت قائم کی پاکستان کے گیارہ میں سے آٹھ کھرالی جبل فگرز میں داخل بھی نہ ہو سکے پاکستان پروکے ٹیم میں فائنل میں فلاپ شو کے ساتھ ٹورنمنٹ کے احترام کیا ڈینگی کے وار تیز کراچی میں ایک دن میں سو سے زائد لوگ وائرس میں مقتلع مردان میں صورت حال افتر ایک دن میں ستتر افراد ڈینگی وائرس سے متاثر اسلام آباد میں پچھپن رابلپنڈی میں تینتالیس لاہور میں تیس کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں چھے سو کے قریب مریض اسپطال میں داخل پپیتے کے پتوں کے عرق کا ڈینگی کے علاج میں کوئی کردار نہیں ٹوٹکوں کے استعمال سے گریز کریں اس سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے ماہرین نے خبردار کر دیا اخبار دنیوز کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتوں کے پتوں کی عرق سے فلیکلٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس بات کا کوئی سانسی ثبوت نہیں اس سے الٹا سخت جاریہ ہو سکتا ہے جو کہ مریض کے لیے محلق نہیں ثابت ہو سکتا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں بخار کی گولی کی قلت برقرار ترجمان نظارت سہر کا کہنا ہے بخار کی عدیات کی پیداوار بند ہونے کی اطلاع بے بنیاد اور حقائق کے منافع ہیں ملک میں وسیع پیمانے پر بخار کی گولی کے مختلف برانڈز کی پروڈکشن جاری ہے سیلابی صورتحال میں ڈینگی، ملیریا، بخار، اسحال، سردرد، خانسی کی دوائیں بہ آسانی دستیاب ہیں لاہور ہائی کورٹ نے مرم نباس کی پاسپورٹ کی مصول کے لیے درخواست پر سماعت کے لیے تین اکنی بینچ تشکیل دے دیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سیبرائی میں جسسس علی باکر نجفی اور جسسس تاریخ سلیم شیف تین اکنی بینچ کا حصہ ہوں گے بینچ چودہ ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا میجر آس جا عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا ستابن با یوم شہادت گجرات میں شہید کے مزار پر تقریب پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا میجر جنر حارون اسحاق راجہ نے پھول رکھے تقریب میں سبل اور عسکری حکام اور شہید کے لواہے کی انشاریخ ہوئے اور آئی ایس پی آر اور جیو کی مشترکہ پیش کر کچھ بچوں اور گڑوں میں یقصہ مقبول ٹیم محافظ کی آخر قصد ہفتے کی شام ساتھ بجے دکھائی جائے گی سب کو ہے اس اپیسوڈ کا بیچینی سے انتظار